موسیقی دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید دوستو دنیا کے سفر میں آج ہماری منصر کیریبین سی میں موجود یو ایس اور بریٹش ورجل آئی لینڈ ہے دوستو ان جزائر کے گروپس کو دونوں ممالک علیدہ علیدہ کنٹرول کرتے ہیں سولوی صدی اسمی کے دوران یہ جزائر بیری کذاکوں کا گھر ہوا کرتے تھے بیری کذاک یہاں سے گزرنے والے جہازوں کو لوٹ لیا کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ جزائر بہت جلد امیر ہو گئے تھے کیریبین جزائر پر دنیا کا قدیم ترین درخت یو ایس ورجل جزائر میں موجود ہے اس درخت کی عمر ہزاروں سال تک ہوتی ہے یو ایس ورجل جزائر امریکہ کا وائد علاقہ ہے جو بیرے کیریبین اور بیرے اوکیانوس دونوں میں واقع ہے ورجل جزائر کوئی ملک نہیں بلکہ امریکہ کے زیر کنٹرول ایک ریاست ہے جسے امریکہ کا حصائی سمجھا جاتا ہے ورجل جزائر کل ملا کر تقریباً نوے چھوٹے بڑے جزائر ہیں یہ جزائر پورٹو ریکو سے تقریباً اسی کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی طرف واقع ہے یہ جزائر مشرق سے مغرب تقریباً نوے کلومیٹر کے رکبے میں پھیلے ہوئے ہیں یو ایس ورجل جزائر کل ملا کر پانچ سو کلومیٹر کے رکبے پر مشتمل ہے جبکہ یہاں کی آبادی تقریباً ایک لاکھ چالیس ادار افراد پر مشتمل ہے کئی جگہ پر ان جزائر میں پانی اور زمین کی سطح بلکل براپر ہے جبکہ ان جزائر کا سب سے اونچا مقام سطح سمندر سے ایک ہزار دو سو ستتر فٹ کی بلندی پر واقع ہے متعدل آب و ہوا کی وجہ سے ورجل جزائر سیاہوں کی کشش کا سب سے بڑا سبب ہے یہاں کی گرم آب و ہوا، تھنڈی ریتلی زمین اور تہراکی کے لیے خوبصورت رین سائل سمندر سیاہوں کو اپنی طرف جلدی متوجہ کرتے ہیں ان جزائر کی قدرتی اور اقتصادی وسائل نہ ہونے کے براپر ہے اس لیے ورجل جزائر کی مالی امداد امریکہ اور برطانیہ کرتے ہیں یہاں پر پینے کے لیے میٹھے پانی کی بہت کمی ہے حالیہ کچھ عرصے میں دیگر کیریبین جزائر سے نقل مکانی کر کے آنے والے افراد کی وجہ سے ان جزائر کے حالاتیں زندگی میں کافی زیادہ تناؤ پیدا ہوا ہے کرسٹوف اور کولمبس پہلا یورپی باشندہ تھا جس نے ان جزائر کا سفر کیا تھا کرسٹوف اور کولمبس نے ہی ان جزائر کو ورجل کا نام دیا تھا امریکہ اور برطانیہ کے زیر کنٹرول جزائر کو بریٹش ورجل اور امریکن ورجل کا نام دیا گئے ورجل جزائر کو ابتدائی طور پر ارواک اور کیریب نسل کے لوگوں نے آباد کیا تھا ان لوگوں کے بارے میں خیال پایا جاتا ہے کہ نو آبادیاتی دور میں غلامی بیماریوں اور یورپی نو آبادیاتی کے دوران یہ لوگ بڑے پیمانے پر قتل و غارت کی وجہ سے مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں دیگر کیریبین جزائر پر بھی ارواک اور کیریب نسل کے لوگ بلکل ناپید ہو چکے ہیں یورپین کالونیکل دور میں یہاں پر گنے اور تمباکو کی کاشت شروع کی گئی افریقی غلاموں کو یہاں لاکر آباد کیا گیا افریقہ کے غلام یہاں پر مستقل طور پر آباد ہو گئے پورٹو ریکو کی طرح ورجل جزائر کو اٹھارہ سوٹھانوے میں سپین سے امریکہ نے خریدا امریکہ نے زبردستی طور پر ان جزائر پر قبضہ کر لیا تھا بعد میں ایک فوجی معاہدے کے تحت سپین نے ورجل جزائر امریکہ کو بیج دیئے انیس سو سترہ میں ایک اور معاہدے کے تحت ڈین مارک نے ڈینش ورجل جزائر پچھس میلین کی رقم کی عبز امریکہ کو فروخت کر دیئے یو ایس ورجل آئی لینڈ کی کل آبادی کے تین اس سے افریقی نسل کے لوگوں پر اور ایک حصہ یورپینز پر مشتمل ہے یہاں پر زیادہ تعداد میں انگلیش سپینش اور کریول زبان بولی جاتی ہے یو ایس ورجل جزائر پوری دنیا کے سیاہوں کے لیے شاپنگ کرنے کے لحاظ سے بہت مشہور ہے یہ امریکہ میں واحد جگہ ہے جہاں پر گاڑی بائیں ہاتھ پر چلائی جاتی ہے جبکہ اس کے برعکس پورے امریکہ میں گاڑیاں دائیں ہاتھ پر چلائی جاتی ہیں یہاں پر یورپی دور سے ہی گاڑیاں بائیں ہاتھ پر چلائی جاتی ہیں سینڈ تھومس نامی چرس جو کہ گیارویں صدی عیسویں میں تعمیر کیا گیا اسی انیس سو ستانوے میں قومی ورثہ قرار دیا گیا جس کا آج کل تمام مذائب کے لوگ وزٹ کر سکتے ہیں اور اس تاریخی امارت کو دیکھ سکتے ہیں ورجن جزائر کے دارالحکومت کا اصل نام ٹیپ آوس ہے جسے سولہ سو چھے سٹھ ایسویں میں دینمارک نے آباد کیا تھا سترمی صدی کی آخر میں ورجن جزائر بیری کزاکوں کی پناہ گاہ کی طور پر جانے جاتے تھے جین ہیملن بیری کزاکوں کا سردار تھا جس نے سینڈ تھومس نامی جزیرے کو اپنا مسکن بنا رکھا تھا یہاں سے اس کتے میں سے گزرنے والے دنیا بار کے بیری جازوں کو لوٹا جاتا تھا جین ہیملن کو سپین نے گرکتار کر لیا تھا اور وہ اسے سپین لے گئے تھے لیکن تین سال بعد اسے اس شرط پر لہا کر دیا گیا تھا کہ وہ گمشدہ خزانے کی تلاش میں مدد کرے گا ورجن جزائر کو قدرتی افاظتی اماجگاہ کا درجہ بھی دیا گیا ہے اس طرح انیس سو چپل میں سینڈ جان جزیرے پر پانچ ہزار اکڑ ارازی خریدی گئی جہاں پر ورجن آئی لینڈ نیشنل پارک بنایا گیا سینڈ جان جزیرہ غلاموں کی تجارت کے لحاظ سے بہت اہم ہوا کرتا تھا جو کہ دو سو سال تک غلاموں کی تجارت کے لحاظ سے اہم ہتارا سترہ سو تین تیس میں گھانہ سے تعلق رکھنے والے غلاموں کے ایک گروپ نے بغاوت کر دی تھی غلاموں نے یہاں پر موجود دین مارک کی فوجوں کو شکست دے کر جزیرے پر قبضہ کر لیا تھا لیکن بعد میں فرانسیسی فوج نے جزیرے کا کنٹرول واپس لے لیا ہر سال اکتیس مارچ ورجن جزائر پر ٹرانسفر ڈے بنایا جاتا ہے ٹرانسفر ڈے ڈین مارک سے ورجن جزائر امریکہ کے حوالے کیے جانے والے دن کی یاد میں منایا جاتا ہے ورجن جزائر کی ایکانومی کا زیادہ تر انحصار سیاہت بار ہے یہاں پر ہر سال دو میلین سے زیادہ سیاہ سفر کرتے ہیں اگر آپ ورجن جزائر کا سفر کرتے ہیں تو یہاں پر کسی جگہ ایڈریس نہیں لکھا ہوتا ورجن جزائر کا امریکہ سے فاصلہ ایک ہزار سات سو کلومیٹر ہے میامی سے ورجن جزائر کی تین گینٹی کی پلائٹ ہے سینٹ تھومس، سینٹ جان، سینٹ ٹرانکس اور وارٹر آئیلینڈ یہاں کے خوبصورت ترین مقامات ہیں پچھلے چار سو سال میں سپین، فرانس، ہالینڈ اور مالٹا یہاں پر حکمرانی کر چکے ہیں امریکہ نے ان جزائر کو صرف اس وجہ سے خریدا تھا تاکہ جرمنی ان جزائر کو نہ خرید سکے اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا عریف جرمنی تھا امریکی شہریوں کو یہاں کا سفر کرنے کے لیے کسی قسم کے ویزا یا پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ان جزائر کی کرنسی امریکن ڈالر ہے یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کا زیادہ انحصار ٹیکسی پر ہے ورجن جزائر کے قریب گیرہ کیریبین کئی مقامات پر پندرہ ہزار فٹ تک گیر ہے جبکہ کئی مقامات پر یہ گہرائی کام ہو کر صرف ایک سو پینسٹھ فٹ تک رہ جاتی ہے بریٹش ورجن کل چھتیس جزائر ہے جن میں سے سولہ مکمل طور پر آباد ہے جبکہ یو ایس ورجن پچاس جزائر ہے ورجن جزائر پر دنیا کا قدیم ترین بے اوباب کا درخت بھی موجود ہے یہ درخت اٹھارویں صدی کے دوران افریقہ سے لے جا کر یہاں اگایا گیا اس درخت کی عمر ہزاروں سال ہوتی ہے اس درخت کی انچائی تقریباً سو فٹ تک ہوتی ہے اس درخت کے پتے دوائیاں بنانے کے لیے اور اس کا پھل کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو آج کی میرے یہ ویڈیو ورجن آئی لینڈ کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیس پوک و واتس ایپ اور ٹوٹر پر شیئر کریں اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گینٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے شکریہ موسیقی